حضرت سیما نے یوٹیوب پر پوچھا ہے کہ پچھلے ایک سال سے وہ ہر روز دس منٹ کا مراقبہ کر رہی ہیں لیکن انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا فائدہ چاہیے آپ کو خود اٹسلو مراقبہ کرنا یہ خود ایک فائدہ ہے دس منٹ کے لیے آپ گناہوں سے بچ کے سائد دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کو پانے کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی ہیں یہ خود تھوڑا نفع ہے تو اس دس منٹ میں آپ نہ غیبت کر رہی ہیں نہ چغلی کر رہی ہیں نہ جھوڑ بول رہی ہیں نہ مخلوق کے ساتھ اختلاط میں ہیں اور بس دس منٹ کے لیے خدا کو پانے کے لیے بیٹھ گئی ہیں تو یہ خود اٹسلو تھوڑا نفع ہے مراقبہ یہی بہت بڑا فائدہ ہے چاہے چاہے کہ آپ کو مزید کوئی چیزیں نظر آئیں تو یہ خود ایک فائدہ ہے لہٰذا کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے جب اللہ کو پانے کے لیے کوئی بھی عمل کریں تو آپ کو کچھ بھی نظر نہ ہے تو سمجھیں کہ یہ پانے کی کوشی جو میں نے دس منٹ کی ہے یہ خود ایک بہت بڑا نفع ہے اللہ نے مجھے اپنے پانے کے لیے دس منٹ کے لیے بٹھا لیا ہے تو یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ بڑی نعمت ہے اس کی ناقادری نہ کریں اس لئے شاق العرب والاجم حجیب داد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا کوئی انوارات کوئی کیفیات کچھ بھی نہیں ہوتا بس اللہ اللہ کا ذکر کر کے فارغ ہو جاتا ہوں حضرت فرمایا کہ بھئی یہ خود تھوڑا بڑا نفع ہے کہ اللہ نے تمہارے زبان کو اپنے ذکر سے تازہ کر دیا ذکر کی توفیق دے جی تمہاری زبان کو جس زبان سے ہو سکتا تم غیبتے کرتے چگنیاں کرتے جھوڑ بولتے کسی کا دلازاری کرتے اس زبان کو اللہ نے اپنے نام کی گردان لے میں لگا دیا تو یہ خود ارسالف کتنا بڑا نفع ہے چہے چاہے کہ اس ذکر کے بعد آپ کو لذت بھی محسوس ہو کیونکہ کیفیات جو ہوتی ہے یہ مقصود نہیں ہوتی یہ محمود ہوتی ہے اگر مل جائے بہت اچھا ہے لیکن مقصود بہت اللہ کی یاد ہے دیسیت بالکل اسی طرح سے آپ مراقبے میں بیڑھنا شروع آپ نے کیا ہے تو اب کچھ نہیں فیدہ ہوتا فیدہ آپ کو کیا خبر کے فیدہ کہتے کس کو ہیں یہ اس کے لئے بیڑھ جانا یکسو ہو کے آج کی مصروف دنیا میں یہ خود بہت بڑا نفع ہے لہذا آپ لگی رہے ہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اصل میں ہمارے روحانی کسافتیں اتنی زیادہ ہیں وہ کسافتیں ساف ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے اب ہمارے دل کی جو زمین وہ اتنی گندی ہے کہ ابھی اس کی صفائی ہو رہی ہے گویا کہ شیشہ اگر میلہ جب ہو تو شیشہ میلے میں چیرہ نظر نہیں آتا تو اس وقت تو آپ کیا کرتے پانی سے اس کو دھوتے ہیں اور پانی جب اس کے اوپر پڑ رہا ہے شیشہ پہ تو آپ کو چیرہ تب بھی صاف نظر نہیں آتا لیکن جب وہ پانی بلکو صاف خوشک ہو گیا اب آپ دیکھ اب چیرہ نظر آتا ہے تو یوں سوچیں کہ آپ کی روح کا شیشہ بھی صاف ہو رہا ہے اس کی گندگی دور ہو رہی ہے جیسی وہ شفاف ہوگا تو پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ اس مراقبے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نور انوارات کیسے آپ کو دکھاتے ہیں اس لئے آپ پہ بھی لے گئے رہے ہیں کیونکہ اللہ کو پانی کے لئے استقامت اور دوام بہت ضروری ہے سبر تحمل سے لگے رہے ہیں جلد بازی سے خدا نہیں ملتا جلد بازی اللہ کو پسند بھی نہیں ہے بہت تحمل سے لگے رہے ہیں رتیہ کیا ہوگا منزل پہ انشاءاللہ خدا ہی آپ کو ملے گا انشاءاللہ بہت بہت خوب